آعوذ باللہ من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرواہین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علیہ وصحبہ و بارک و سلم تمام طریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا سے ناظرین کرام آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لئے حفظانِ صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال ارض کرتا ہوں خاص طور پر علم العقاقیر جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے نام ان کے فیدے آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں اور خاص طور پر صاحبانِ کمال کے سینے گراز آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بالا ایکن کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو پر نوٹیپٹیشن آپ کو ملتا رہے تو نادی کرام آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج موسم کافی اچھا ہے تو آج ہم اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہماری پالتو بلی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈیرے پر رہتا ہے ہمارا کام کرنے والا اس نے رکھی ہوئی ہے اس کو دودھ بھی پلاتا ہے اور کافی پیاری یہ بلی ہے بڑا پیار کرتی ہے یہ تو نادی کرام آج ایک خاص ایک چیز خاص سنیاسیان ناراض میں آپ کی خدمت مرض کرنا جا رہا ہوں تو جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بالا ایکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں اپھڑا بھڑا 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 اے بھا بھڑا دن ہو گئنے نے جب پھینی پھائی میں گھڑا اور اب لیا سکھو تو تو نادی کرام آج ایک خاص چیز آپ کی خدمت میں مرض کرنے جا رہا ہوں تو ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کپائی ممتاز بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بلی بھی کچھ کھانے کے لیے مانگ رہی ہے تو پترہ دوا سے کوئی چیز لیا کیا دودھشد لیا کیا دودھشد لیا کیا تو آج ہم خاص ایک سنیاسی ناراض آپ کی خدمت میں مرض کرنے جا رہا ہوں بڑی لا جواب چیز ہے نادی کرام اکثر چونکہ موسم سردی کا آمد آمد ہے موسم سرما کی تو دو چیزیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں ایک چٹکہ میں آپ کی خدمت مرض کر دیتا ہوں ایک نسکہ چٹکہ میں آپ کی خدمت مرض کر دیتا ہوں جو کہ بڑا لا جواب ہے آج کال آپ دیکھیں گے بچوں میں بڑوں میں بڑوں میں خانسی نزلہ زکام اور گلے کا خراب ہو جانا یہ علامت عام پائی جاتی ہے خاص کر موسم سرما میں اس کے لیے خاص ایک سنی ایسیانہ راز میں آپ کی خدمت مرض کر دیتا ہوں تو جو کہ بڑا ہی بے مثال ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں اس کی خوشبوری لے یہ پدینہ باغی ہے یہ عام جو کاشت کیا جاتا ہے یہ وہ پدینہ ہے اس کو پدینہ باغی بولتے ہیں تو دوسری جو اس کی اقسام ہے جنگلی پدینے کی وہ تو بہت ساری میں نے آپ کو دکھا بھی چکا ہوں اور مزید انشاءالترہ دکھائیں گے بھی تو یہ پدینہ باغی ہے تو ناظرین گرام اس کا خاص چٹکا میں آپ کی خدمت مرض کرنا جا رہا ہوں اور ہر گھر کی ہر گھر کی یہ ضرورت ہے یہ چٹکا جو ہے خانسی نزلہ زکام اور گلے کی خرابی کے لیے ایک لا جواب چیز ہے ہم آپ کی خدمت مرض کر دیتے ہیں ناظرین گرام آپ نے لینا کیا ہے منکہ میوز منکہ مشہور چیز ہے اس کی تریف کرنا یا اس کے مطلق بتانا تو میں نے کیا ہے آپ کو ہر کو جانتا ہے منکہ کو منکہ پانچ عدد اور ملٹھی ملٹھی کا سالم لے لی ہیں آپ نے پی سی نہیں لینی ملٹھی کا چھوٹا سا ایک ٹکرا یعنی تین چار گرام کا خون تو ناظرین گرام آپ نے پدینہ لینا ہے سبز بھی تو سبز پدینہ آپ نے ڈالنا خوشک نہیں ڈالنا تو تین کپ میں پانی ڈال کر کسی برطن میں دیمی یاد کپ پکائیں اتنا پکائیں کہ ایک کپ رہ جائے یہ تینوں چیزوں کا جشاندہ ہوگا تو اس کو آپ نے پن کر اس میں حضبز ریکہ ملٹھا بھی ڈالنے تو پن کر آپ اس کو استعمال کریں گے یعنی صبح شام استعمال کرنے سے نہ خانسی رہے گی نہ نزلہ ذکام رہے گا نہ گلے کی خرابی رہے گی یہ سہل چٹکہ ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے بچوں بھوڑوں اور سب کے لئے یہ ضرورت ہے تو میں ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں ارض کرتا رہتا ہوں جتنے بھی میرے دوست اور حباب چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بالا آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے یہ بڑی لاجواب نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں ارض کیا ہے خاص سنیہ سینے کا راز ہے اور تمام انسانوں کو ہر طبیعت کے مزاج کو ہر طبیعت کو یہ معافہ کھاتا ہے تو بڑی لاجواب چیز ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی